نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکو نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکو کر سکتے ہیں تو رکو کر لیجئے آپ قیام اور رکو کر سکتے ہیں سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکو تو پروپر کیجئے سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا قیام اللہل تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں یہ نہیں کہ ایک دو بیٹھے تو ہر چیزیں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے آدھا بھی ہو سکتے تو آدھا کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں پھر رکوع کر لیں بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مربی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عادت کے لیے نکلے میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے ٹکیہ مگڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اٹا دو یعنی ٹکیہ کو اگر تم استطاعت رکھتے تو زمین پہ سجدہ کرو نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ یعنی ٹکیہ تختے کسی چیز پر پڑھنے کی ضرورت نہیں اور یہ حدیث یاد رکھئے عبدالعزیز بن باست کہتے کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے بس یہ زیاد رکھیں لیکن سجدہ کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے اور سجدہ کے وقت کیا کرے زمین پر ہاتھ رکھ لے لیکن کوئی لکڑی اور بینچ یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتے تو اتنی لگا لے تاکہ رکوع اور سجدہ میں اشارے میں فرق ہو لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیشانی اور آپ نے ناک کی طرح پیشارہ کیا دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں اور جو شخص ایسا کرنے سے آجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے کرسی میں بیٹھ جائے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِ عَمْرٍ فَاتُمِنْهُ مَسْتَطَاتُم جب میں تمہیں کسی چیز کو حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ اگر کوئی شخص کمر جھکائیں نہیں سکتا بعض منوں کی بیٹھ کی سرجری ہوتی ہے جھکائیں نہیں سکتے تو وہ سر جھکا لے گلدری جھکا لے اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہیں تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے بعض لوگوں کو کوب نکل جاتا ہے کبڑا جیسے ہوتا ہے اس کی قبر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے تھوڑا سا اور سا جھکا لے کرے سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو ضمیر کی طرح پر زیادہ قریب کریں جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں پیاد رکھئے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کا نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو مقاد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہیں پاؤں نہیں کیا رکھے کندے سر یہ برابر ہونا چاہیے اس لیے اگر نماز ہی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے جسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے بیٹھا ہی بیٹھا ہے تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کاؤں گے آگے نکلے میں ہوگی اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکو سکتے گے وہ کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا کرسی پیچھے جائے گی پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے آیا ان بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو کومن سینس ہے بالکل اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قائدہ یہ ہے کہ نمازی جس فیل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ آجز ہو وہ ساقت ہے جو کری نہیں سکتے بعض وقت ایسے تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں تو آپ پوری طرح جلسہ استرات پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدہ پر چلے گئے نہیں جتنا رک گئے ٹیڑے رکے سیدھے رکے جتنی استطاعت ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُمْ لہٰذا جو شخص قیام کرنے سے آجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا جیسے قیام سے آجز ہے کوئی جیسے لمبی نماز میں مثلا تو قیام میں کرسی پر بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے سجدہ میں بھی جائے اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لئے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدہ کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا یہ نوٹ کر لیجئے کس طرح کرسی پر پڑھے گا اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا قیام سے معذور شخص پر سجدہ رکوع کرنا لازم ہے اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں وہ تو اٹھے اور کرے جسے پہلے میں نے عرض کیا القم بن وقاس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے تھے یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے سمجھ آگئی بات سجدہ رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا جا کے کھڑا کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑا نہیں اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا بکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بیٹھنا اٹھنا مشکل مشکل تو ہے لیکن عجر بھی ہے صبح عجر کے وقت بیٹھ سے بھی تو اٹھتے ہیں ہم پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائیں اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے ویسے بھی تو نماز کے لئے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی ٹھیک ہے نا تو فتخ اللہم استطاعتو جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں کچھ قیام بیٹھ کر کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی تیس یا چالیس آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے پھر رکوع کرتے پھر سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے سہارہ لے کے نماز پڑھنے کی اجازت کرسی کا سہارہ یا پھر کوئی ستون کا سہارہ دیوار کا سہارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا آپ اس کا سہارہ لے کر نماز پڑھتے تھے جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران اعادت کرنے آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی شکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لیں اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی کاثر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لیں اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لیں کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں جو بیٹھ نہیں پاتے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹیک لگوا دے عمران بن حسین رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا پائلز تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے چار پائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ سائیڈ پہ پڑھ لو جیسے بھی حالات ہوں کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں اپنی تندرستی میں بھی اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے کیونکہ نماز اسلام کو ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو لیلہ